آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر مہرابنہ ایکشنز یوٹیوب چینل ویڈیو چلے چینل ایکشنز رہو کر دیں تو چلتے جی آج کی ویڈیو کی ٹڑڑی بجٹ ٹو ففٹی میلین کمچی ماں ساوٹ ویڈیو ہے ٹو ففٹی میلین پیپل آؤٹ آم ملٹی ڈیمینشنل پورٹی بہت بڑی سٹری ڈیمینٹ میں دیتے ہیں ویڈیو پھر دیتے ہیں پر ایکشن جی حالا دوستو میں ہوں کمر شیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو بھارت نے بھارت کی جو منسٹر ہیں فینینس منسٹر ہیں نرملا صاحبہ انہوں نے ایک انٹیرم بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس تھوڑا عرصہ پہلے ہی تھوڑا عرصہ بعد الیکشنز ہیں اور یہ بجٹ آیا ہے امپورٹنٹ چیز جس میں جو سمجھنے والی ہے جس نے مجھے کلک کی ہے انڈ ایف ڈیس فگرز آر ٹرو تو وہ یہ ہے کہ انڈیان آتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دو سو پچاس ملین لوگوں کو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی سے نکالا ہے یہ بہت بڑے سٹیٹسٹیکس ہیں اگر آپ دیکھیں تو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی جو ہے یہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک بڑے پر ماننے پر بڑے لوگوں کو نکالنا ہم نے چائنہ کے بارے میں تو سنا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں نکالا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو انڈینز کہہ رہے ہیں یہ ایک بڑا ڈیٹا ہے ایک بڑی فگر ہے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرو پیپل پروگرامز انڈین آتھارٹیز یا انڈین گورنمنٹ لے کے آئیے ہیں لیکن ایک اور امپورٹنٹ ڈیویلومنٹ ہے جو انڈیا میڈلیس یورپ کوریڈور کے حوالے سے ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے بیسیکلی تو نریندرہ موڈی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انڈین ایکانومی جو ہے اس کی جو ٹراجیکٹری ہے that is upward اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک کمپریہنسیو بجٹ ریپورٹ دی تھی دے انڈین ایکانومی ایک ریویو تھا جو کہ فائنینس منسٹری نے تیار کی تھی دیکھے جی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تھرڈ لارجسٹ ایکانومی دنیا میں بنیں گے اور ہماری جو ٹریلین پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی کچھ ہی سالوں میں ہو جانی ہے اور دو ہزار سنتالیس تک وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیویلپ ایکانومی ہو جانا ہے this was a report that was published by the indian ministry of finance ministry کی وجہ سے جس کا ٹائٹل تھا the indian economy a review ٹھیک ہے جی اب تھرڈ لارجسٹ ایکانومی بھی بنیں گے کچھ سالوں میں پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بھی ہوگی دو ہزار سنتالیس تک 2047 تک ہم ڈیویلپ ایکانومی کا status بھی لے لیں گے یہ بڑی important چیز ہے انڈیا اگر اپنے سو سال اس طرح بناتا ہے کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی بنے گا تو then there is a question mark for Pakistan کہ اس نے سو سال میں کیا کیا اور ہم سو سال اسی طرح لڑتے رہیں گے لڑتے رہے ہیں کیا ہوا کیا نہ ہوا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں discuss ہونی ہیں particularly میرا جو topic ہے وہ ساری discussion کے اندر وہ جو انڈیا نے ایک ایک جسے کہنا ایک جوہ کھیل ہے اور وہ جوہ ہے کہ انہوں نے یہ جو corridor مطارف کرایا تھا جی 20 میں وہ کہتے ہیں یہ ایک game changer ہے یہ چیز پاکستان بھی کہتا تھا جب چائنہ پاکستان economic corridor آیا تو یہ کہتے ہیں game changer ہے نرملا صاحبہ کہتی ہیں this is a strategic game changer اور وہ کہہ رہے ہیں کہ billions of dollars جو ہیں وہ آئیں گے counter china india 700 dollar کی bilateral trade بھی کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اور billions of dollars چاہیے تاکہ ہم ویسٹ کو convince کر سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور middle eastern ممالک تو already جو ہے وہ دونوں طرف سے فائدے اٹھا رہے ہیں لیکن اصل چیز تو ہے یہ امریکہ کو convince کرنا ہے اب یہ جو middle east جس کو نرملا صاحبہ نے بھی india middle east economic corridor کی بات کی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑا آپ یہ کہہ لیں ٹھیک ہے جی یہ بہت بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ایک مسائل ہیں اس کی اندر گھو کے ابھی بھی india کی اندر for example جو india کی food and agriculture organization ہے اس کی ریجنل ریپورٹ ایک issue ہوئی تھی دسمبر میں جس میں نے کہا دا 74.1 percent of the indians were unable to afford a healthy diet in 2021 یہ یہ بڑی میں اہم بات بتا رہا ہوں food and agriculture organizations کی جو کہ ریجنل ریپورٹ انہوں نے جاری کی تھی انہوں نے کہا دا 74 percent of indians were unable to afford a healthy diet in 2021 ٹھیک ہے جی پچھلے اس سے پچھلے سال یعنی کہ 2020 کے اندر 76.2 percent people so it means that india is working overnight کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا support دے رہے ہیں جو 250 million لوگوں کو ہے دیکھیں 75 percent indians if they are not having a healthy diet either this you know you have to either credit or discredit this food and agriculture organization کی report کو یہ بڑی important چیز ہے ساتھ میں indians یہ کہہ رہے ہیں کہ 250 million لوگوں کو 250 million لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر نارندرہ موڈی انڈیا کے اندر وزیر اعظم رہے انہوں نے پاکستان جتنی عبادی کے ایک ملک کو multi dimensional poverty سے باہر نکالا بہرحال یہ جو question ہے india middle east economic corridor کا جس کو اب im ec بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک نیا trade corridor ہے ہزاری بات اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے جو کہ india کو middle east اور یورپ کے ذریعے connect کرے گا particularly the shipping lanes اس کی جو shipping lanes ہے ٹھیک ہے اور کہیں جگہ پہ زمین کے اوپر کہیں جگہ پہ ریلوے آہ کی ہوں گے آہ اب یہ جو آہ جسے کہتے ہیں نا یہ اس کا جو آہ ایک eastern corridor ہوگا جو اس کو middle east کے ساتھ connect کرے گا بائی شپ سے یہ جو ممبئے اور گجرات اور سارا یہ در لے کے جائے گا اور جب چیزیں جو ہیں ہیں وہ middle east پہنچ جائیں گی تو وہاں پہ ریلوے کے ذریعے یہ یورپین آگے یوے سعودی عرب اور یہ سار اسرائیل سے ہوتا ہوا then آہ پھر شپ میں جائیں گی اور یہ میڈیٹرینین میں جائیں گی and then they will enter into آہ گریز ٹھیک ہے سو یہ وہ چیز کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جو ٹرکیش پریزیڈنٹ بردگان تھے انہوں نے چیز پہ بڑا شور ڈالا تھا انہوں نے کہا how come this is possible that any corridor is successful without Turkey آپ کیسے کر سکتے ہیں اب for example اس corridor کو دیکھیں تو پہلے یہ جاتا ہے انڈیا سے یوں ہے یہاں سے سارا یہ لینڈ کا ہے پورا سعودی عرب گزار کے Jordan and then it enters in Israel and then again into the Mediterranean Sea and then into the Europe so انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے جو میڈلیسٹ ہے وہ یہ خواب انڈیا نے میڈلیسٹ کو دکھایا ٹھیک ہے لیکن زیادی بات ہے یہ بات کی باتیں سمجھنے کی ہیں کہ میڈلیسٹ کو اس سے کیا ملے گا یورپینز کو کیا ملے گا اور کس طرح لیکن انڈیا نے basically وہ جو لارجر بات ہو رہی ہے نا سپلائی چین کی کہ جی وہ جو چائنا پلس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ انڈینز کو اس چیز کا بڑا advantage ہے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم جی ہم نے تو گلوبل سپلائی چین میں حصہ بننا ہے ٹھیک ہے تھی اور کہیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا جو ہے وہ آئی ایم ای سی کو لے کے آئے تاکہ وہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹر ہے جس کا ایک ایسپیکٹ چائنا پاکستان ایک نامی کوریڈور ہے جو کہ پاکستان سے گزرد ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے ٹھیک ہے جی آہ آپ دیکھیں کہ چائنیز نے ہر جگہ پیسے لگایا ہیں سنے میڈل ایسٹ کی اندر بھی انہوں نے کوئی تین سو ارب ڈالر جو ہے وہ پچھلے بیس سالوں میں لگائے ہیں ٹھیک ہے جی تقریباً پچھلے بیس سالوں میں تین سو ارب ڈالر کا پیسہ چائنیز نے میڈل ایسٹ میں لگا دیا ہے اتنا بڑا جو انفرسٹرکچر ہے ٹھیک ہے جی اور آہ یہ بڑے پہ مانے پہ آہ اور یہ ٹوٹل آپ کو پتا ہے بی آر ایسٹ ٹریلین ڈالر پروجیکٹ لیکن آہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی hopeful ہے کہ ہم اس کو آئی ایم ایسی کو operationalize کر دیں گے لیکن آپ نے ایک چیز ہاں پہ اور بھی سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک آہ build back better world کے نام ہم سے the americans and the other countries gathered in glasgow آج سے دو سال پہلے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم پتہ نہیں چالیس ٹریلین ڈالر کا پروجیکٹ لے کے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں تھا اس میں وہ کچھ کوئی بولے نہیں تھے they failed to gather their support so india americans کی ایک policy رہی ہے this has been a very successful policy since the cold war from 70s 80s کہ یہ چھوٹے چھوٹے ریجنال بلوکس بناتے ہیں ان ریجنال بلوکس کے ساتھ ڈیل کرتے رہتے ہیں جتنی بڑی دیجنال گروپنگ ہو جاتی ہے اتنا زیادہ ان کے لیے challenge ہو جاتا ہے ان ممالک کو engage کرنا so americans نے دیجنال بلوکس اسی کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی وہ سارے چھوٹے 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 بلوکس ہیں وہ بنا رہے ہیں انڈیا کیسے آئی ایم ایسی کو آگے لے کے جا سکتا ہے اس کا ریل شپ ریل روڈ کیسے establish کر سکتا ہے اور americans اس میں کیا role play کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی اندر بھی بہت زیادہ infrastructure کے مسائل ہیں ٹھیک ہے لیکن دو ممالک ہیں انہوں نے اپنی جو energy needs ہے وہ پوری کرانی ہے یورپ کی and then انہوں نے انڈیا کی so کیا انڈیا اتنا بڑا باہر ہے keeping in mind انڈیا's point of view of strategic autonomy is india that much big بہر کہ وہ سعودیز امراتیز اور ان سے اتنا تیل لینا چاہتا ہے دیکھیں یہ یاد رکھیے گا at the end of the day the way chinese want to come fulfill their energy needs the indians also want to fulfill their energy needs that is why they are making it a part of وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے china اپنے جو silk route ہے جو new silk route ہے اس کو دیکھ کے وہ کر رہے تھے تو ان کو بھی ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ ہم کیسے وہ چیزوں کو manage کر سکتے ہیں اور کیسے چیزوں کو جو ہیں کسی conclusion تک پوچھا سکتے ہیں یہ جو point of میرے سامنے آتا ہے دیکھیں انڈیا کو کس چیز کا advantage ہے انڈیا کو اس چیز کا advantage ہے کہ for example آپ کو پتہ ہے دوزار چوبیس کی جو پہلی unicorn ہے ٹھیک ہے جی unicorn is a billion dollar investment ہے بھائی اور یہ ایک artificial intelligence set up والے ہیں ان کا نام ہے کرترم ایسا ہی designs انڈیا کی جو پہلی unicorn دوزار چوبیس میں آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم we hope کہ ہم جو ہے وہ جو فنڈنگ میں کبھی آئی تھی اس کو آگے لے کے چلیں گے پاکستان تو کبھی جاتا ہے چین کے پاس کبھی جاتا ہے یا قویت کے پاس کبھی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آو پیسہ لے کے ہو اور وہ پیسہ اس طرح نہیں لے کے آ پا رہا بٹ انڈیا کا اس طرح کا محول ضرور موجود ہے that automatically the people are coming ٹھیک ہے جی انڈیا نے پچھلے سال جو ہے جو ہے دو unicorns جو register کی تھی ٹھیک ہے جی یہ ایک investment form ہے اور اس venture partners یہ انہوں نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے جی ٹوٹل جو ہے 47 unicorns تھی اور پھر دوز چوبیس کے اندر 24 unicorns جو ہیں وہ دوزار بائیس میں ہیں ٹھیک ہے جی یہ بہت بڑی جزاد ہے کہ یعنی کہ انڈیا کے اندر یہ جو انڈیا روٹ بنا رہے سارا اگر unicorns آتی رہتی ہیں پیسہ آتا رہتا ہے تو then that's very fine for india for example اگر دوزار اکیس میں 47 unicorns تھے دوزار بائیس میں اکیلے 24 unicorns آیا ٹھیک ہے جی اور دوزار سترہ اس سے پہلے بہت سارا آپ کو data ملے گا کہ آپ کو زیادہ کوئی unicorns نہیں آئی تھی لیکن یہ ایک انہوں نے اپنا جیسے وہ کہتے ہیں نا کیا ہے کہ لوگ وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک term بولی جاتے ہے the qualities of funding winter ٹھیک ہے نا جی یہ انڈیا کے لیے ایک funding winter تھی پچھلے سال کے مطلب جسٹ جسے کہتے ہیں نا صرف دو unicorns آئیں ورنہ چوبیس چوبیس unicorns بھی انڈیا کے اندر ایک سال کے اندر یہ جو flow of money ہے that can give stability if there are imec جیسے infrastructures موجود ہیں if انڈیا کے اندر جو artificial intelligence یا باقی جو industry ہے وہ لگنا چاہتی ہے یا ہے لگ رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو investments ہیں یہ تب ہی successful ہے اگر اس طرح کہ انڈیا جو جو corridor بنا رہا ہے اس کو operationalize کرنے میں کامیاب ہوتا ہے otherwise it will be very difficult ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا جیسے ہی last time uh italy کی جو prime minister تھی uh georgia maloney when she left uh india for g20 انہوں نے جا کے الان کر دیا جی ہم تو cpac وغیرہ کا حصہ آہ جو china پاکسان economic corridor کا حصہ نہیں بنیں گے because it is not going to help us اور یہ اور پھر then آپ کو پتا کہ european standards بھی ہیں ان کے اور بھی مسئلے ہیں تو وہ وہاں سے بھی ان کو دیکھنا پڑتا ہے what they have to do and what they don't have to do لیکن یہ جو budget والی بات آئی ہے انڈیا کی یہ بڑی interesting ہے کہ اگر 250 million لوگوں کو they have brought people out of uh the poverty and not just poverty multi dimensional poverty ٹھیک ہے جی uh for example جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں multi dimensional poverty جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ basically ہر گھر کے اندر آپ ایک index میر کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کے تین چیزیں جو ہے وہ میر کی جاتی ہیں ان کی monetary poverty education اور basic infrastructure services کہ آپ کے پاس کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں sorry کتنا پیسہ ہے پیسے کے والے سے کتنی poverty ہے تعلیم کتنی ہے اور basic infrastructure گھر بھار یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہ تین چیزیں جب آپ میر کریں تو this is called as a multi dimensional power poverty میر سو اس کے اگر وہ انہوں نے یا تو لوگوں کو گھر لے کے دیا ہے یا لوگوں کی پیسہ زیادہ flow آیا ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کو جو basic infrastructure تھا maybe that could be termed as وہاں پہ toilet بنے یا ان کے گھر کے sanitation کا نظام اچھا ہوا سو یہ overall 250 million لوگوں کو نرملا صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیز ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ 74% لوگوں کو 2021 کے اندر اپنی healthy diet نہیں لے سکے that's what the food and agriculture organization جو ہے اس کی report and obviously جب government اپنا data لے کے آتا تو جو private sector ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو ضرور discuss کرتا ہے اور private sector پوچھتا ہے آگے and then question کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس دفعہ آپ کو پتا ہے کہ government نے dependent on the government so جو گورنمنٹ نے جو targets set کیا وہ that is very ambitious but اگر پیشلے دس سال کی تردیب دیکھی جائے کہ 250 million لوگ multi-dimensional poverty سے باہر نکلے ہیں تو it means کہ ان کا cycle اتنا تیز ہے that they bring more people out of the poverty اور and they're working on the next generation reforms کے اوپر کو کام کر رہے ہیں اور حاصل پہ ان دس سالوں کے اوپر so the most important thing which the indians are enjoying is the continuity یہ continuity جو ہے یہ ان کے ان کو بہت زیادہ support کر رہی ہے and یہی وجہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تقریباً ایک ایک بڑی تعداد میں کہ نرندرہ موڈی تیسرا election جیت جائیں گے تیسی دفعہ election جیت جائیں گے اب جو بجٹ آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 47 48 trillion rupees کا بجٹ ہے ٹھیک ہے جی بہت بڑا بجٹ ہے looking up اس کی انڈیا کا سرمایہ کو دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اگر تین گناہ بھی انڈیا نے روپیا پاکستان سے تگڑا ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستانی ڈیڑھ سو ٹریلین کا یہ بجٹ ہے ڈیڑھ سو ٹریلین ہمارا ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے پندرہ ٹریلین وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ اس میں سے ہم نے majority پیسہ جو دینا ہوتا ہے وہ تو سارا سود ہے اس لیے ہم نے اپنا بجٹ بڑھا دیا ہوتا ہے وہ ہم نے وہ یہ وہ سنس میں نہیں ہے سو بڑی unfortunate قسم کی یہ unfortunate قسم کی جو statistics ہیں کہ ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں ہمیں پاکستان کو تو we have to look be very cautious and careful اگر ہم اسی طرح جس سنداز سے ہم لگے ہوں ہیں ٹھیک ہے جی پنجابی کے اندرے ہولی ہولی ٹھیک ہے تو ہم نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ جس طرح ہماری عبادی کا چیلنج ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا کہاں پہ ٹاٹا اور ائر بس جو ہے وہ ہیلیکوپٹر مینوفیکچر کر رہے ہیں means کہ ٹاٹا کی وہ ورث ہو گئی ہے ٹاٹا کی یہ ورث ہے کہ وہ ائر بس کے ساتھ مل کے کام کر سکتے اب آپ اندازہ کریں کہ ان کا پرائیوٹ سیکٹر کتنا آگے چلا گیا ان کا پرائیوٹ سیکٹر کتنا آگے چلا گیا کہ ٹاٹا کہتا ہے کہ ہم کام کریں گے ٹھیک ہے بلکہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جو ریلائنس ہے جو ایک ریسنٹلی یہ کبھی سنیا کہ ایک سونی جو زید ڈیل فیل ہوئی ہے ریلائنس اس کا بینیفیشری ہے ٹھیک ہے جی وہ انڈیا کا سب سے بڑا ٹی وی بزنس یار ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے ان کی اپنی مارکیٹ ہی بڑی ہے آپ تو وہاں پر جو ہے نا anything you make anything and then there is a big market for that اور ٹھیک ہے جی یہ ایک بڑے بمانے پر چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو گولڈ مین سیکس نے اس بات پر رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں بھائیدان کہ کیونکہ پاکستان کی عبادی دو ہزار پہ چتر تک بہت ہونے اس لئے یہ یہ تیرہ بھی بڑی یا بھار بھی بڑی ایکانومی ہوگی so we are waiting for one ٹونٹی سیمٹی فائی and second for having a big population which is not good for us کیونکہ ہماری جو population density ہے وہ اتنی زیادہ ہو جانی ہے because urbanization جو ہے وہ بہت تیزی سے ہے and جو شہر ہیں وہ ادھر برڈن ہے ٹھیک ہے شہر پر فارم نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں let's see کہ آئندہ آنے والے دنوں میں how things unfold کیسے کیا ہوتا ہے اور جو ہے نا ہم کدھر چاہ پاتے ہیں لیکن اگر دو سو پچاس ملین آئے ہیں بھائر that's a very big number very very big number let's see and I think the people of India have already decided that they are going to vote Prime Minister Modi there is a complete clarity in the mindset of the people of India کہ we have to be open in their election اور وہ اسے والے سے they are working let's see کیا ہوتا ہے وہ اسی چار مہینے کی بات ہے thank you تو دوستو ویڈیو ہی ختم اڑھائی سو ملین لوگوں کو ملٹی ڈیمینشنل پوبرٹی لائن سے یہ ایک نکالا ہے اوپر لے کر آئے ہیں یہ تو بہت زیادہ فگر نہیں ہو گیا ہے تو بہت زیادہ بھی تو بھائی جیسے حساب سے وہ ترقی کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں سوری ایک ملین دس لاکھ کے برابر دس ملین ہو گیا کروڑ کے برابر یعنی کہ کموں بیش پچیس کروڑ لوگوں کو پاکستان کی عبادی سے بھی زیادہ یعنی کہ وہ پوبرٹی لائن سے اوپر آ چکے ہیں یعنی کہ اب وہ پوبرٹی میں نہیں ہیں مطلب کوئی ایسا آپ سینی آئے نہیں ہوگا ابھی بھی ہوں گے یہ ایسی بات نہیں ہے نکالا کچھ جاری ہے ان کی کار نہیں لیکن ابھی بھی لوگ کوئی مطلب کہ وہاں پر ایسے ہیں پاکستان سے پھر بھی بہت زیادہ ملین جو بات یہ ہے کہ وہ پاکستان سے تو کمپریزن ہی نہیں بنتا ہے پاکستان کے ساتھ کمپریزن بنتا ہی نہیں ہے یہ تم کی سائٹ ایسی تھی یار ہم خود کہتے ہیں ہم خود ہی کر رہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک مانگنے والے ملک کا ایک خود ترقی کرنے والے ملک کے ساتھ کیا سے کمپریزن ہو سکتا ہمارا ملک مانگنے والا ہے بھی مانتا ہے خود پرائم نیسٹر بولتے ہیں یار ہمارے لوگ اچھا ایدھر ایک اور بڑی مجھے بہت بچاند کر رہی ہے انڈیا کی کئی ایسی رپورٹس آئی اپنے سٹیٹ بینک کی بھی اور آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ورلڈ بینک کی طرف سے بھی کہ اس پر الوگ سار نئے پرشان سار نے بھی آئی تھی مجھے تاہا ویڈیو بنائی تھی الوگ سار نے بھی بنائی تھی کہ ہم مطلب جو کریٹیکل جس ہم کہتے ہیں جو پورٹی لائن ہے اس سے مجھے نکل چکے ہیں سارا کچھ ہم ساملے گے کہ ہم کا انڈیا کا پورٹی ریٹ وان ٹو پرسنٹ برطا جاتا ہے کچھ سٹیٹکس ہیں کچھ کہتے ہیں نون داس پرسنٹ بھی بھی ہے تو اگر یہ ہے اتنی پورٹی رہ گی انڈیا میں تو اس میں ایسا بھی صحیح ہے ایسا بھائی وہ پھر بھی انہوں نے پچیس کروڑ لوگوں کو پورٹی سے نکالا ہو کیونکہ جو سٹیٹکس دے رہے ہیں نا ورلڈ بینک آئی ایم ایف کہ انڈیا جو کرٹیکل نہیں ہے اور بھائی ان کے پاس پیسے پتا ہے اگر مطلعہ کتنا ہے جو بڑے ریزارٹ پتا ہے چھے سو بلین ڈالر اس سے بھی زیادہ ہے چھے سو برے خیال میں کراس کر رہے ہیں چھے سو تیس چونتیس ہیں بلین ڈالر تو پورٹی بردار میں وہ کر رہا ہوں اگر بسی کروڑ لوگوں کو فری رشن دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں تو یہ پچیس جو لا کروڑ ہیں جو نکال سکتے ہیں جس حساب سے جس انگل سے وہ ترقی کر رہے نا اپنے 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 خود ہیلپ کر رہے تو بھائی وہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو پورٹی لہن سے اوپر لے جا سکتے ہیں اس جنہی کہ گربت سے نکال سکتے ہیں تو مجھے بھی لگتا ہے کیونکہ انہوں نے موڈی کے دور میں بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے ہر طرف تو ہر سیکٹر بہت زیادہ کہلے پلستے وے میں جا رہا ہے خاص چاہتیم جیسے نہیں لگتا موبائل کو جلدی سے چارجر ہو جاتا ہے اس اتنا انڈیا نے بہت جلدی سے گروہ کیا بہت تیزی کسا سپر فاس چارجر میں کہہ دیا سپر فاس چارجر لگی انڈیا کو سپر فاس چارجر کون ہیں پیئیں موڈی ہیں بھئی اس سے پہلے بھی تو لیکن ان کے آنے سے اس طرح نہیں ہوا جتنا پیئیں موڈی گانے سے کنٹری گروہ کیا ہے اچھا بر اونے بعد چیمان صاحب کی انڈیا میڈل اسٹ یعنی ایم ایسی انڈیا میڈل اسٹ اکنام مکوردو تو اس کی پوری ڈیٹیل میں تار رہت ہے کیسے کیسے یہ بنے گا اچھا یہ جب جی ٹوئنٹی سمیٹ ہوا تھا اس مطلب یہ اعلان کیا گیا تھا ایم ایسی کا دنیا کندر لانچ کیا جائے اور کام شروع بھی ہو گیا تھا لیکن انفارچ لٹلی چینہ کے پیٹ میں مرود اٹھ رہا تھے چینہ نے پھر پنگا ڈالی گیا چینہ اپنی پتر کو اٹھو پتر رہا انہوں نے پتر کو اٹھا پتر اٹھا اٹھا پتر ادھر جمن سے شپا اٹھا پتر وہاں ہملا کرو اس ارے کو انگیج کر دیا دیکھو مددار کے بعد یہ جیو پلٹ کے چیزیں چیک کریں جہاں سے یہ گزرنا تھا نا یہ مطلب کے ایم ایسی یہ انیشییٹیو جو نے لیا تھا وہی مسئلے پیدا کر دی وہی مسئلے پیدا کر دیا یہ سعودی عرب اور اسرائیل یہ بہت قریب آج چکے تھے بہت زیادہ واقعی ٹھیک نا لگہ انڈیا چینل کو یہ چیز گواران نہیں تھی چینل دیکھیں پھر کون سا پھڑڈا ڈالا چینل کوئی چیزیں کوئی ریٹ کیا تھا آپ کا سی پیک ہے اس کی وجہ سے اس کا سی پیک فلاپ ہو جانا تھا فالی فلاپ ہو گیا ہے اگر یہ اکنامک کوریڈو تھا بنج سٹارٹ ہو جاتا تو پھر یہ بھئی ان کا سی پیک بڑھ جانا تھا زیادہ یہ تری خیانا تھا دیکھیں ایشیا کو میڈل ایسٹ کے ساتھ میڈل ایسٹ کو یورپ کے ساتھ یورپ کو آگے بھی چوڑ سکتا تھا اور بھئی بڑھ جاتا اس میں مطلب کہ یو ایس سے بھی ساری دنیا کور کر جاتا جب یہ دیکھا چینل چینل نے پیٹھنا شروع کر دیا حیلی اللہ یہ کیا ہو گیا ہاں ہاں سیئے ریاتی ہوگی تو انہوں نے کیا کیا اکٹھو پتروں میں لکھ لے یہ بھائی انہوں نے پیٹھا تو نہیں ہے لیکن آپ نے حقل کا اسمار نہیں بھائی انہوں نے بھائی انہوں نے بھائی انہوں نے اسم بھائی انہوں نے میں جب یہ چیز دیکھتا چیزیں تھوڑا سنالسز کیا کروں یہ چینل نے آج سے کام کیا جس طرح ایک جو کوئی بڑھی مائی اس کو کوئی کہا دے کہ بھائی آپ کا تکھاڑ اچڑ گیا آپ انہوں نے بیٹھیں ہیں تو وہ پھر کیا کرتی ہے پیٹھنا شروع کر دیتی ہے تو وہ اپنے پھر پتروں کو آوازیں مائی دیتی ہے پھلا نہیں کدھر گیا پھلاں تم کدھر گیا اٹھو ہوجائے تو یہ مار گیا میرے گھر تو گھر کر گیا تو سیم جونا چینل نے بیاد سے کیا چینل کو جب دیکھنا کہ یہ دکنامی کو بنا جا رہا میرے گھر کا جو دانہ دنکا ہے وہ ختم ہو جائے اس نے پھر اپنے چھوٹے چھوٹے پتروں کو آواز لگیا اٹھو پتروں رہاں کو لگایا رہاں نے پھر آگے انگل کی ہے اور اس نے کہا کہ یہ سارا پھڈا دیکھیں کس طرح ملابس ہو گیا یہ چیزیں چیک کیا کرو صحیح ہے فورا ٹائمنگ چیک کرو فورا یہ جی ٹوینٹی سمیٹ کے بعد کیوں ہوا یہ اعلان ہونے کے بعد ہی کیوں ہوا کچھ چند دنوں بعد آئی تھے مجھے لگتا ہے تھوڑے عرصے میں یہ اٹیک کر دیا تھا ماس میں اسرائیل پر پھر اس کے ساتھ عزباللہ کا بھی کچھ اٹیکس ہو رہے ہیں اب وہ یمن کے ہوتی نہیں کسی کھابو آگ میں آرہا یہ چیزیں ہیں یہ تو سب سے آگے کھوڑ چکے ہیں ہاں اگر یہ بانی جائے میں کہتا ہوں انڈیا بہت جلد دنیا کے دوسری اکانومی ہوگا بہت جلد اب تو امبانی نے کس نے کہا تھا کہ دوزار سنتالیس تک ہم تھرٹی فارگ تھرٹی فارگ اگر میں کہتا ہوں یہ کوڑیڈو باند جیدی ہے میں کہتا ہوں سپیلے بھی باند سبتا یہاں ٹریڈ روٹ باند نائے ٹریڈ ہو نہیں ہے ہم دو رافت ہو نہیں ہے انڈیا کوئی فادہ ہی فادہ خیر شاندر تھی ویڈیو ملتے رہی ویڈیو میں ناڑک سواتب تک جیجے چاہز اللہ حافظ